موسیقی اسلامیکوویئرس کیسے ہم سب امید ہے ہم سب حیریا سے ہوں گے ویلکم بیکٹو ارندہ ویلوگ اور آج کا ویلوگ سٹارٹ کی ہے جی میں نے صبح صبح سے اور یہ دیکھیں صبح صبح بہت مزدار سی رینی ویدر تھا اور بارش ہو رہی تھی تو یہاں پہ میں نے لیزا کو سکول بھیجا ہے اس کے بعد یہ ٹائم ہے تو آج میں نے ڈانری گئی تھی آج کی ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی بچیوں کی ڈریسز کیایوئر اور فینسی جو میں نے ڈریسز لیا ہے ان کے فارمل وہ سارے ڈریسز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج موسم اچھا تھا تو میں نے مشین لگا لی ویسے میں رینی سیزن میں کبھی بھی نہیں لگاتی ہوں لیکن اب یہ ہے کہ گرمی ہے کپڑے ڈرائے ہو جاتے ہیں دوسرا یہ کہ اگر موسم ٹھیک ہو جیسے ملتب سنی ہو تو پھر مجھے بہت زیادہ میرا گلہ ہوش پہ جاتا ہے صبح صبح ہی ہو تو پھر سارا دن کام پھر میرے سے میں نہیں ہوتا اس لئے آج موسم جو تھا اچھا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ میں آج ہی لانڈری کر لیتی ہوں تو بس یہاں پہ کپڑے میں دھو رہی تھی کپڑے ساتھ ساتھ میں ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد جائے نا میں نے بزار جانا تھا چھوٹے موڑے کچھ کام تھے جو کرنے والے تھے اتنا زیادہ ضروری بھی نہیں تھا لیکن یہ کہ مجھے ایک دو چیزیں چاہیی تھی تو پھر میں چلی گئی تھی بزار کیوں گے اچھا موسم تھا تو میں نے کہا میں صبح ہی وٹھا پٹ سے ہوا آتی ہوں کیونکہ اس کے بعد بہت زیادہ راش ہو جاتی ہے بزار میں بھی تو پھر میں اس کے بعد بزار چلی گئی تھی یہاں پہ میں ساری کپڑے وغیرہ ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے سارا لیونگ ایڈیا جو تھا آئی ہے اسی میں میں ساری لانڈری کرتی ہوں اس کو میں نے کلین کیا تھا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو شو کرتی ہوں اچھا بزار میں جو میں نے گئی تھی اس کے میں نے کلیپ سے وغیرہ کوئی چھوٹ نہیں کی ہیں کیونکہ ہمارا جو یہاں پہ بزار ہے نا وہ بہت زیادہ کنجسٹر ہے وہاں پہ بلکل بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ جو میں نے شوپنگ کی ہے چھوٹی موٹی چیزیں لیئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیا لینے گئی تھی اچھا اس کے بعد پھر سارا جو ہے نا میں نے یہاں پہ لیونگ یہ لیئے کلین کر لیا اس کے بعد میں نے ساری مشینیں وغیرہ بھی سنبھال لی تھی اچھا کپڑے جو تھے نا وہ آلماس جائے ہوئی گئے تھے شام کو تو پھر میں نے ان کو سنبھال بھی لیا تھا مجھتی یہ ہی ہوتا ہے کہ میں لانڈری جو ہے نا آخری دنوں میں کر لیتی ہوں عید سے پہلے پہلے لیکن اس دفعہ جو ہے نا میں نے تین چاہر دن پہلے ہی کر لیا ہے کیونکہ انڈ کے دنوں میں پھر بہت زیادہ کام جمع ہو جاتا ہے اور لانڈری والے دن آرڈی بہت کام ہوتا ہے اور پھر اگر انڈ کے دنوں کے جو کام ہے وہ بھی سارے کھٹے ہو جائیں تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد میں نے کپڑے زارے بچوں کے پریس کر کے رکھ لیے ہوئے تھے اور وہ ویڈیو میں نے شوٹ کر لی تھی اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج جس دن میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اس دن تک شوز نہیں آئے ہیں میں نے آن لائن آرڈر کیا تھا ایک ہفتے سے اوپر ہو گئے لیکن عید کی وجہ سے شاید تھوڑے ڈیلے ہو گئے ہیں لٹس ہو فردہ فیسٹ انشاءاللہ مل جائیں گے مجھے امید ہے کہ ایسے پہلے مل جائیں گے اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ایسے پہلے آپ کی ڈیلیوری ہو جائے گی تو یہ کہ میں بھی آج مل جائیں تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نہ شیئر کر دوں گی لیکن ابھی خیلال جب تک میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی تو شوز مجھے بچیوں کے نہیں ملے تھے اس کے بعد مجھے تسلس چاہیے تھے اور مجھے تسلس ملی نہیں سلور کلر میں تو پھر یہ میں نے لیس لی ہے جس میں سے میں نے پلو کے ساتھ لگانے کے لیے چارٹ اصل کار لوں گی اس کے بعد میں نے لی تھی جی تھوڑا سا میں گی تھی ڈسکاؤنٹ سٹور میں اس میں میں نے ایک دو چیتیں لیے ہیں اس کے بعد مجھے یہ لیس چاہیے تھے بیسیکلی مجھے بٹنس چاہیے تھے آجل کے ڈریس کے ساتھ لگانے کے لیے لیکن مجھے بٹنس ملے نہیں میں نے کافی ان کو ڈھونڈا بازار میں لیکن مجھے نہیں ملے تو پھر میں نے یہ لیس لے لی اس کے بعد تھوڑی سی پونیاں میں نے لیے ہیں آجل کے لیے بہت ساری پونیاں اور پرنس کی کلیکشن ہو چکی ہے مطلب میچنگ میں ان کو بھی کچھ بھی نہیں چاہیے تھا لیکن آجل کا یہ مسئلہ ہے اس کی پونیاں گم ہو جاتی ہیں اور وہ خودتار کے پھینک دیتی ہے تو اس لیے میں نے یہ تھوڑی سی اس کی کلر فل سی پونیاں لیے لیے بہت پیاری لگی ہے مجھے اچھا اس کے بعد میں نے کچھ بریس لیٹس لیاں اپنے لیے مجھے جولری میں بینگل سے زیادہ بریس لیٹس پسند ہے کیونکہ یہ اتنا تنگ نہیں کرتے تو یہ جو ہے نا یہ بہت پسند ہے یہ تھوڑا سا نازوک سا ہے اور باقی یہ جو ہے نا میں نے دو لیے سیم کلر میں مجھے بہت اچھا اس کا ڈیزائن لگا پھر میں نے دونوں سیم کلر میں لے لیے اچھا اس کے بعد یہ تسل ہیں جو میں نے اپنے اید کی تسل کے ساتھ لگانے ہیں اور یہ نا 100 کا 1 پیس مجھے ملا ہے اور اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے نا ہوئی بھی ہے اوپر سے انٹیگ ورک ہوا ہے نیچے اس کے ساتھ تسل لگاوا ہے اور لمبے سائز کا یہ تسل ہے تو یہ اب میں نے دو پٹے کے ساتھ لگانا تھا تو یہ چھوٹے موٹھے کام جو ہے نا یہ انڈ پہ رہ گئے ہیں اس کے بعد یہ میں لائیں ہوں جی یہ ڈسکاؤنٹ سٹور میں جو میں گئی تھی وہاں سے میں یہ ہینڈ واش لے کے آئی ہوں ہینڈ واش میرا ہتم ہوا تھا بہت ہینڈی ہوتا ہے آپ سوپ کو سارے ہاتھ میں مل کے کرنے کے بجائے آپ بس ایک پمپ سے جو ہے نا فٹا فٹ آپ کر سکتے ہیں اپنے ہینڈ واش تو میں اس کو ضرور رکھتی ہوں اچھا اس کے بعد یہ میں نے دو باؤس میں پسند آئے تھے تو یہ دو باؤس لی ہیں اچھا سائز ہے ان کا ایک کپ سے تھوڑا بزیادہ ہی سائز ہوگا اس طرح سے سٹرابری بنی ہوئی ہے اس ٹیکچر بنا ہوئے باہر اور یہ میں نے دو لے گئی ہیں ایت کے لیے تھوڑی بہت گراسری جو ہے نا کروکری ہونی چاہیے ایت کے لیے اچھا جی ڈریسز پہ چلتے ہیں یہ ہے جی الیزا کا ڈریس نمبر وان فور ایت اس کا کلر بہت بہت پیارا سا یالو کلر ہے لیمن یالو کلر ہے اس کا اس طرح سے یہ ساری فریل ہوئی ہے اس کی نیک پہ اور اسی طرح سے بیک پہ بھی ہوئی ہے اور یہ اس کی جو فرنٹ باڈی ہے اس طرح سے اس کی اوپر ہوا ہوئے ورک اور تھوڑا سا شیشہ ورک ہوا ہوئا ہے اور بہت پیارا اس کا کلر ہے میں نے تھوڑے بڑے سائز ملی ہے کیونکہ الیزا کو لمبی فروکس پسند ہے تو میں نے اس کی سائز سے نا آلماسٹ ٹو ایئرز بڑا سائز لی ہے اور فٹنگ میں اچھا آئے گا اور یہاں پہ جو ہے نا یہ دیکھیں اس کی اوپر والی نیٹ کے پاس بیڈ ورک ہوا ہے اور نیچے والی نیٹ جو ہے نا وہ الگ سے ہے اور اس کے ساتھ یہ یالو کلر کا پجامہ ہے اور اس کے ساتھ آپ وائٹ بھی پہن سکتے ہیں یالو کے ساتھ سوٹ کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا اس کا ہے ای ڈے وان کا ڈریس اور یہ ہے اس کی کمپلیٹ لک اچھا اس کے بعد یہ ہے جی فارمل ڈریس آئیزل کا فور ای ڈے اندر میں بھی کپڑا لگا ہے یہ فلاور لگے میں یہاں پہ بھی ایک بو کے ساتھ فلاور لگا ہے اور بہت پیارا اس کا جو ہے نا کلر بھی ہے اور بہت پیارا یہ فراک ہے اور یہ سارا یہ دیکھیں دامن کے پر جو اپر والی لیئر ہے اس کے ساتھ اس سارا بیڈ ورک ہوا ہے بہت زیادہ جو ہے نا خوبصورت سے یہ فراک ہے اور بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ اس کے اوپر اور یہ جو ہے نا میں نے اس کے یہ ڈیوالن کیلئے لیا ہے اور اس کے بعد یہ اس کے ساتھ پیجامہ ہے اور ہاں ا julian's وہ اس کے ساتھ اٹریچ ہوا ہے میں نے بھی کھول کی دکھا نہیں ہے اس کو کہ یہ کیا ہے بس یہ اس کے ساتھ پیکٹ دیایا ہے اجưng اندر یہ ہو گا اور اس کے ساتھ پیجامہ ہے اور یہ چھوٹا سا پتہ سٹائلس کو اٹریت اس کے بعد یہ سیکنڈ ڈریس آئیزل کا پنک کلر کا بہت پہالا سا ڈریس ہے اس کی بھی ساری باڈی کے پر بیڈ ورک ہوا ہے اور اس طرح سے نیچے فلاورس لگی ہوئے ہیں اور یہ یوک ٹائپ کا فراغ بناوا ہے بہت اچھا گھیر والا ہے شفون پر یہ فراغ ہے تو ویسے بھی موسم جو ہیں اچھا ہے اور اس طرح کے کپڑے بھیٹ کی جا سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کے ڈے ٹو کے لیے رکھا ہے اور کوئی نر وغیرہ پہنا آکے میں اس کو پہنا دوں گی کیونکہ ایسے بچے ایریٹیٹ ہوتے ہیں اس طرح کے کپڑوں میں تو انہیں کے ساتھ جو ہے نا اس کا اچھا سے چل جائے گا اچھا اس کے بعد ہے جی یہ اچھا اس کے بعد کیجویل یا سیمی فارمل پہ آ جاتے ہیں تو یہ میں نے سارے ڈریسز جو ہے نا ان کے پریس کر کے رکھے ہوئے تھے میں وان بھائی وان آپ کو شو کرتی ہوں اور میں کوشش کرتی ہوں کہ لیزا کے پیرے ڈریسز آپ کو شو کرتی ہوں یہ ہے جی لیزا کا فراگ اور یہ ہے جی بہت پیارا سا پستہ اور بلو کلر کمبینیشن میں اور اس طرح سے چکنکاری بنی ہوئی ہے اس کی پر آلموسٹ لون گوٹن کا سٹف ہے اس کا اور اس کے ساتھ بلو کلر کا پرجامہ دیا ہے اور یہ جو ہے نا بڑا پیارا سا اور کمفرٹیبل سا فراک ہے میں نے رکھا ہے اس کی ایت کے ویر کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ سلیوز بھی تھیں لیکن میں نے سلیوز اس کی اٹیچ نہیں کرنی ہے سلیو لیس میں وہ زیادہ خوش رہتی ہے تو بس یہ تھا جی اس کا ایک ڈریس کیجویل میں اچھا اس کے بعد کیجویل میں یہ دوسرا ڈریس ہے اس کا اور یہ سارا جو ہے نا بہت پیارا سا اس کا بلیک کلر ہے جیٹ بلیک کلر ہے لیکن یہ پیکچر میں اتنا اچھا نہیں آرہا ہے اور یہ سارے جو اس کا دامن ہے وہ چکنکاری ہے باڈی اس کی جیٹسی ٹیپ فیبرکی ہے اور چکنکاری کا اس کی بنی ہوئی ہے سارا اس کا گھیر اور اس طرح سے فرل بنی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیارا یہ فروک ہے اور اس کے ساتھ بلیک کلر کا ٹراؤزر ہے یہ اس کا میں نے رکھا ہے اس کیجویل ڈریس اور اس کے ساتھ یہ بلیک کلر کا پیجاما ہے یہ سارے میں نے ڈریسز اس طرح سے ریڈی کر کے رکھے ہیں تاکہ مجھے سارے ان کی چیزیں کسی کا پیجاما نہیں ملتا ان پر کسی کی اندر نہیں مل رہا ہوتا تو اس لئے میں نے سارے کپرے جو ہیں نالک سے رکھ دی ہیں اس کے بعد میں نے یہ رکھا ہے کٹن کا فروک یہ آئیزل کا ہے لیکن پہلے میں علیزہ کے ڈریسز آپ کو شو کر دیتی ہوں اس کے بعد میں آئیزل کے ڈریسز آپ کو شو کرتی ہوں تو یہ جو ہے نا یہ میں نے علیزہ کا لیا ہے فروک یہ بہت پیارا فروک ہے اور مجھے سرکی فروک بہت پسند ہے سارے باڈی جو ہے نا اس کی نیٹ کی ہے جو اس کا گھیر ہے وہ سارا نیٹ کا ہے اور جو باڈی ہے وہ بہت پیارا شمر گری کلر کا ہے شمر ہے اس میں بہت زیادہ اور بہت پیاری فروک ہے اس کی اور علیزہ کو بھی یہ بہت پسند ہے اور مجھے بھی بہت پسند ہے اس کی اس طرح کی فروک اس کے پہلے بھی تھی لیکن یہ تھوڑی فارمل میں آ رہی ہے تو یہ میں نے عید کی بھی اس کی یہ انشاءاللہ اس کو میں ویئر کراؤں گی جس دن بھی اس کے اپنی ویسے مرضی کی مالک ہوتی جس دن اس نے جو بھی ویئر کرنا چاہا تو اس کے ساتھ میں پجامہ جس دن کوئی نہ کوئی میچ کر کے رکھ لوں گی اور اگر انر کی ضرورت پڑی تو انر بھی کوئی نہ کوئی رکھ لوں گی اور یہ میں اس کو پینا دوں گی انشاءاللہ اس کے بعد ہے یہ آئیزل کا ڈریس یہ بھی کوٹن میں ہے اور بہت پیاری ڈیزائنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک اس کا ڈینم کا پینٹس ہے اور بہت پیاری اس کی ڈیزائنگ ہے بہت پیاری نیک لائن بنی ہوئی ہے اور کلر بھی بہت بہت پیارا کلر ہے اور سمرز کے لئے بڑا اچھا کلر ہے تو یہ اس کا میں نے رکھا ہے کیایویلز میں اس کے بعد کیایویلز میں میں نے رکھا ہے اس کا یہ ڈریس اور یہ ڈریس ہے جسی ٹائپ کے فیبرک ہے اس کے ساتھ کٹن کا گھیر دیا ہوا ہے اور اس کا یالو کلر رکھائی پجام ہے تو یہ بچوں کے ساتھ یہ کلر بہت سوٹ کرتا ہے اس کی باڈی کو بنا اس طرح سے سارا بیڈ ورک بہا ہوا ہے تو یہ میں نے کیایویلز میں رکھا ہے اس کے بعد ایک دو جوڑے اور بھی محرک لیتی ہوں جب امی کے گھر جاتی ہوں تاکہ جوہنہ میرے پاس پیار کپڑے ہوں اچھا اس کے بعد یہ میں بریانے لے کے آئی تھی جب میں بزار گئی تھی تو یہ چاہیئے تھے مجھے یہ میں لے کے آئی ہوں نہیں کپڑوں کے ساتھ ویڈ کرنے کے لیے اور یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا چیزیں بس ان کو میں نے اپنی جگہ پر سمحال دینا ہے کیونکہ اگر یہ شاپ پر ہاتھ لگ گیا ان کے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں گم کر دینی ہے تو بس یہاں پہ میں ان کو سمحال رہی تھی اس کے بعد شام کا ٹائم تھا یہاں پہ کپڑے جو ہیں آلموس ڈرائے ہو چکے تھے کچھ کپڑے شام کو دھوپ نکلی تھی تو میں نے اس کو دھوپ میں ڈال دیا تھا تو وہ بھی اچھے سے ڈرائے ہو چکے تھے تو بس اب یہاں پہ میں نے ساری کپڑے سمحال لینے بیٹ شیرز ہوگا ہے تو بس اس طرح سے میں ان کی پلیسز بھنا کے اپنی جگہ پہ جو میں نے رکھی میں ان کی سیٹنگز کی بھی ہے وہیں پہ رکھنے ہیں تو یہ کام ہتم ہو جائے گا اور ان کے دنوں میں مجھے تھوڑا ٹائم مل جائے گا تو یہ بھی لوگ جو ہے نا یہ ایک دن تھوڑا سا لیٹا ہے لیکن بائی در ٹائم جو آج کا دین ہے اس ٹائم تک جو ہے نا شیوز ابھی ان کے نہیں آئے تھے میں نے آرڈر کر دیا تھا لیکن شیوز نہیں ملے بس اور باقی پیپیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے اس کے بعد میرے جو عید کی ڈرسز ہیں اور میرے ہسپنڈ کے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات میں شیئر کروں گی آج جو ہے نا جس دن آپ یہ ویڈیو اپلڈ ہو رہی ہے اس دن ہے جی ٹونٹی نائن رمضان اگر تو کل روزہ نہ ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اپنے ڈرسز اور اگر عید ہوئی تو انشاءاللہ اید ڈیز میں ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے ڈرسز اور انشاءاللہ ساری ڈیٹیلنگ بھی اس کے ساتھ آپ کی شیئر کروں گی اب یہاں پہ بس کپڑے وغیرہ واش ہو چکے ہیں تو ساتھ ساتھ میں پیکنگ بھی سٹارٹ کروں گی کیونکہ اید کی دن پھر پیکنگ کرنا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے میں ساتھ ساتھ سٹارٹ کر لیتی ہوں کیونکہ علیزہ کسکون سے بہت کھم چھٹی ہوئی ہیں تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں یہ گلے دن ہی چلی جاؤں گی اگر سیچٹی کوئی اید ہوئی تو تو اس لیے پھر ساتھ میں پیکنگ بھی کر لوں گی اب یہاں پہ بس میں نے کپڑے وغیرہ سارے سوالے نہیں ہیں اس بیٹ کو بھی کلین کر لوں گی تو یہ تھی جی آج کی روٹین اور ساتھ ڈرسز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے بچیوں کے اور آئیزل کو دیکھیں یہ باسکٹ بہت پسند ہے وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑتی ہے اور میں کپڑے اوپر سے لے کے آئی تھی اس باسکٹ میں ڈال گیا اور بس اس کو نظر آ گئی ہے تو بس یہ میں کروں گی میں اپنی میلوک کو بھی آئینڈ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور thank you so much for watching